صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں پر حضور کے دشمنوں کا کیوں ذکر ہے قرآن پاک میں انبیاء کا ذکر ہوتا انبیاء کے دشمنوں کا ذکر کیوں ہے ہاں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہونا تھا فیرون کا ذکر کیوں ہے یہ باتیں اس لیے ہیں کہ آج ہم نے اتنا ہی بس کیا ہوا ہے کہ جی بس نماز پڑھ رہیں روزہ رکھ لیں رمضان شریف میں سال کے بعد ملا شریف کی محفل میں شرکت کر لیں بس جی قرآن پاک پڑھ لیں حج کے استطاعت ہے تو حج کر لیں ہمارا ایمان مکمل ہوگا میں نے کہا اقبال آپ بتائیں آن جی اقبال آپ بتائیں کیا بات ہے یہ مسلمان تو کہتے ہیں بس اتنی بات کر لیں آن جی تو بس ایمان مکمل ہو جاتا ہے اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اقبال کہتے ہیں قرآن کو اس وقت کھولیں گے کہ جب کوئی فوتکی کا وقت ہوگا جب کلخانی کا وقت ہوگا جب چالیسویں کا دین ہوتا جب سالانہ ختم کروائیں میں اس بات کے حق میں ہوں مجھے بھی آپ کہیں بھی بلا لیں گے دعا مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سب میرے والدے محترم سمیح سب کے تمام عزیز و کاربیستدار اس دنیا فانی سے جس کے رخصت ہو گئے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ بے حساب بکشش مفرد فرمائے لیکن جو میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں کہ یار حضور کے صحابہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ان کو فرمایا ہے کہ جو سوکھے وقت میں اچھے وقت میں رب کو یاد رکھنا برے وقت میں رب تمہارے ساتھ ہوگا ہم اچھے وقتوں میں شادیوں کا جب موقع ہوتا ہے اس وقت قرآن کدھر ہوتا ہے اس وقت نماز کدھر ہوتی ہے ہاں جی اس وقت تو کہتے جی اللہ اکبر ایسے فتنہ بن گیا نعرہ بھی یہ فتنہ کیسے بن گیا صدیق اکبر جنگ ایمامہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اب ادھر سے بھی نعرہ تکبیر ادھر سے بھی نعرہ تکبیر فرق تو کوئی نہ رہا پھر کافر بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں اور مسلمان صحابہ بارہ سو صحابہ شہید ہو گئے جنگ ایمامہ میں سیدنا صدیق اکبر نے قانون بنایا ہوا تھا کہ آج جو بدری صحابی ہیں وہ آج کے بعد کوئی نہیں لڑے گا بدری صحابی بس بس یہ بیٹھ کر مسلم نبی شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وائح حسنہ بتائیں گے اور قرآن پڑھائیں گے جو ہماری آگے نسلے والی ہیں نسلے ہیں ان کو قرآن پاک پڑھائیں گے حدیث مبارکہ دین پڑھائیں گے بس ٹھیک ہے اور آج کے بعد جنگ میں نہیں جائیں گے بدری صحابی یہ ہمارے سنگار ہیں آگے سنیں آپ نے جو قانون بنایا ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر نے اور خطبہ جو آپ نے دیا تھا پہلا ایوہ الناس اے لوگو مجھے تمہارا امیر مقرر کر دیا گیا اب میں اگر کوئی غلط بات کروں تو پھر مجھے بھی سیدھا کر دینا ہے اگر میں حق بات کروں میرا ساتھ دینا ہے سچ بات کروں میرا ساتھ دینا ہے اور جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زلط مسلط کر دیتا ہے اور جس قوم کے اندر فہاشی اریانی عام ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مصردوں کے اندر ڈال دیتا ہے کہ وہ پھر ہاں اس طرح پھر جو ہے نا آج اگر دین کے اوپر نہ چلنا پڑے گا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے بندے کی قبر میں بھی رسول اللہ نے آنا ہے اور جہاں بھی جمع تفریق کر لیں آگے حضور ہی کھڑے ہوں گے ہاں یہ بات پکی ہے حضور نے فرمایا میزان کے وقت بھی میں نہیں کھڑے ہونا ہے اور پل سرات پر بھی میں نہیں کھڑے ہونا ہے اور جہاں پر اتنی زبانیں بائر ہونی ہیں نا حوزے کوسر کے وقت اس وقت بھی حضور ہی کھڑے ہونے ہیں ہاں جہاں بھی جمع تفریق آگے حضور ہی کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر جب پوچھا گیا کہ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر ادھر سے بھی نعرہ تکبیر منکرین ختم نبوت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتا مرتد ہے کافی ہے کافر ہے لانتی ہے مرتد ہے کافر ہے جہنمی ہے گستاخر رسول ہے ہاں منصبہ نبی جن فقتلوہو یہ بات ہے سیدیق اکبر ختم نبوت کی جب جنگ ہو رہی تھی ادھر سے بھی نعرہ تکبیر ادھر سے بھی نعرہ تکبیر پوچھا کہ اب جو ہے کیا کرنا ہے فرق تو کوئی نہ رہا آپ نے فرمایا اب اگر ادھر سے نعرہ تکبیر بلند ہو تو ادھر سے ہم نے نعرہ یا محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ رسالت بلند کرنا ہے یہ ہے وہ بات آپ نے وہ پھر قانون ختم کر کے آپ نے فرمایا آپ کوئی بدری ہے یا غیر بدری ہے نابینہ ہے یا آنکھوں والا ہے معذور ہے یا جیسا بھی ہے بڑا بھی ہے سارے پہنچو یمامہ یہ ہے وہ ختم نبوت کی بات کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی حفاظت کروائے گا اپنے بندے سے کروائے گا یہ بات پکی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دا فرمائے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری ہے تکمیلِ عرضو کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے اکل ہوتی تو خدا سے انہا لڑھائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یا ہے حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری ناقص ہی ڈھونڈنا ہے اگر مقصد تیرا یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ دل میں عشقِ محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ قلب میں شوکِ طیبہ نہیں ہے اگر مکہ میں آنے جانے سے کیا فائدہ خوشک سجدے کیے خوب ماتھا گھسا اور پیشانی پر داغِ سجدہ بنا قلب داغِ محبت سے کھالی رہا یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ پاک ہم سب کو دینِ اسلام پر چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت عشق اور دل کے اندر وہی بات اور سوز عطا فرمائے جو سیدنا صدیقِ اکبر عمرِ فاروق عثمانِ غنی صحابہ تابعین تبا تابعین اہلِ بیعت اتحاد اور جو بھی حضور کے غلام رابرا کرنک کرا کرائی کری منت درا ازل مقارم افیاء فاقین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جب بھی کوئی بڑی بات ہوگی کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آپ کے غلامہ کو ہی پیش کیا جائے گا آمین جن حضرات نے سنتیں ادا کرنے ہیں وہ سنتیں ادا کرنے ہیں موسیقی موسیقی